ہمارا آکھ ہوتی ہے ہمارا آکھ ہوتی ہے اس کا استعمال ہمارے لیے ایک اہم اور اچھا مرحلہ ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ سب سے پہلے ہم نے جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکرز ہیں ان سے شروع کیا کئی دفعہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ یہ آغاز ان سے کیا گیا سب سے پہلے تو یہ کہ جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکرز ہیں ان کا پروٹیکٹ ہونا ان کا بچاؤ ہمارے ہیلتھ کیر سسٹم کے فنکشن کرنے کے لیے روزانہ اس کا چلنے کے لیے ان کی ہمارے ہیلتھ کیر سسٹم میں ہمارے ڈاکٹرز نرسز دیگر سٹاف کی موجودگی انتہائی اہم ہے کیونکہ ان کے بغیر یہ سسٹم چل نہیں سکتا دوسری بات یہ ہے کہ فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکرز جو ہیں وہ لگتار اس وائرس کو اس انفیکشن کو ایکسپوز ہوتے ہیں ان کو اس سے خطرہ رہتا ہے اور وہ باقی سیٹیزنز کی طرح باقی شہریوں کی طرح سوشل ڈسٹنس یا فاصلہ رکھ نہیں سکتے کیونکہ ان کو اپنے کام کی وجہ سے اس بیماری کے زد میں مجبوراً آنا پڑتا ہے اور اس صورت میں وہ نا صرف اپنی جانے بلکہ اپنے گھر والوں کا سکون بھی کئی دفعہ اس سے اثر انداز ہوتا ہے اور میری اطلاع کے مطابق ایک سو تیس سے زیادہ فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکر جو ہیں وہ پچھلے ایک سال میں اس مرض کے ہاتھوں اپنی جان بھی کھو بیٹھے ہیں اچھا اب اگر آپ فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکر ہیں تو میرا آپ کے لئے یہ میسج ہوگا کہ ایک تو یہ کہ آپ کو سلام ہے آپ کی اپنی ڈیوٹی اپنے کام سے لگن کے بارے میں مگر اس سے بھی زیادہ کہ اب جب کہ یہ ویکسینز اویلبل ہیں تو پلیز ان کو لگوائیے اس سے آپ بھی بچیں گے اور آپ کی صحت بھی انشاءاللہ قائم رہے گی اور ہمارے ہیلتھ کیر سسٹم کی پائیداری کے لیے مضبوطی کے لیے آپ کی جو گرانگ ادر خدمات ہیں وہ جاری رہ سکیں گے تو پھر سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چونکہ اب اس مہم کا آغاز ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکرز سے ہوا ہے تو پلیز مہربانی کر کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کروائیے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوائیں ابھی تک باون ہزار ففٹی ٹو تھاؤزنڈ سے زیادہ ہیلتھ کیر ورکرز جو ہیں ان کی ویکسینیشن ہو چکی ہے پہلی ڈوز ان کو لگ چکی ہے اور ہمارے لیے ہمارے جو ہیلتھ کیر ورکرز ہیں وہ رول موڈل بطور ایک مثال کے طور پر ہمارے سامنے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ ویکسین لگانا اس چیز کی آکاسی ہے کہ وہ اس کی ایفیکسی کو اس کی افادیت کو اس کی سیفٹی کو کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا کیا گائیڈ لائنز تھیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہم نے جو اپنے سسٹم میں کی وہ یہ کہ شروع میں جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکر تھے ان کو ایک لسٹ کے مطابق وہ پری ریجسٹر ہوتے تھے اور پھر ان کی باری آتی تھی اس میں ایک تھوڑی سی تبدیلی یہ ہم نے کی ہے اور اس سارے معاملے کو زیادہ آسان بنانے کے لیے اور موثر بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی تبدیلی وہ کیا ہے کہ اگر آپ فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکر ہیں جس کی عمر ساٹھ سے کم ہے یہ ساٹھ والا مسئلہ بھی میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں لیکن اگر آپ فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکر ہیں اور آپ کی ساٹھ سے عمر کم ہے تو آپ پہلے تو آپ نے کرنا یہ ہوتا تھا کہ اپنا نمبر میں ویٹ کر میسج کرتے تھے اور ویکسینیشن سینٹر آسائن ہونے کا انتظار کرتے تھے تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اب آپ صرف اپنا نمبر 1166 کو CNIC نمبر اور یہ بھی بتاتا ہے چلوں اس میں ڈیش وغیرہ نہ ڈالیے جو پورے نمبر ہے بس وہ لکھیے نام بھی لکھنے کی ضرورت نہیں صرف CNIC 1166 SMS کریں اور اپنے قریبی ویکسینیشن سینٹر کو وزٹ کریں اور جو لسٹ ہے ان ویکسینیشن سینٹر کی وہ ncoc.gov.pk پر موجود ہے تو اپنے قریبی سینٹر کو وزٹ کیجئے اور آپ جب وہاں جائیں گے تو وہاں آپ کی ویکسینیشن ممکن بنائی جا سکتی ہے اب اگر وہ تمام ہیلتھ کیئر ورکرز فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز جن کی عمر ساٹھ سے زیادہ ہے ان کے بارے میں میں بھی تھوڑی معلومات آپ کو ابھی بتا دوں اچھا اب جو دوسرا مرحلہ ہمارا ویکسینیشن کا ہے اس کے بارے میں بہت عرصے سے ہم بتا رہے ہیں کہ وہ 65 سے زیادہ عمر کے لوگوں کے ساتھ شروع کیا جائے گا اس کا آغاز وہاں سے ہو گا اچھا پندرہ فروری سے ہم نے اناؤنس کیا کہ جو اگلا مرحلہ ہے اس کے لئے آپ اپنے آپ کو پری ریجسٹر یا ریجسٹر کروانا شروع کر دیں اگر آپ کی عمر 65 سے زیادہ ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اسی طرح 1166 کو 1166 کو اپنا CNIC بغیر ڈیش ڈالے بغیر سپیسز دیئے سیدھا تمام نمبرز لکھیں اس میں اور 1166 کو SMS کریں اور پھر اس کے ذریعے جو جواب آئے گا اس کے ذریعے جو مزید آپ کو معلومات ہیں اس کے ذریعے پتا چلے گا کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا یہ آپ کو بتا دوں کہ اس کا آغاز انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ مارچ کے شروع سے ہو جائے گا اس میں اگر آپ باقی تفصیلات دیکھنا چاہیں تو NCOC کی ویب سائٹ پہ بھی وہ معلومات موجود ہیں وفاقی وزارت صحت کی ویب سائٹ پہ اور فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام اکاؤنٹس کی اوپر بھی یہ ساری انفرمیشن موجود ہے اگر آپ کو فردر معلومات چاہیئے ہو اچھا یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آخر کار پینسٹھ سے زیادہ کی عمر کا کیوں ہم نے انتخاب کیا اس ویکسین کو جب ہم عام شہریوں کے لیے شروع کریں گے ہیلتھ کیر ورکرز کے علاوہ اس کی وجہ بڑی سادھی ہے تقریبا جو ساڑھے بارہ ہزار کے قریب امبات ہو چکی ہیں اس کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پاکستان میں ان میں سے بیشتر جو ہیں ان کی عمر اس عمر سے زیادہ تھی اور یہ ہمارے پیارے تھے ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ جو ہمارے شہریوں کی یہ سیگمنٹ ہے یہ جو لوگ ہیں جن کی پینسٹھ سے عمر زیادہ ہے ان سے ہم ویکسینیشن کا آغاز کریں اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کی عمر پینسٹھ سے زیادہ ہے تو اپنے آپ کو ریجسٹر کیجئے اور اگر آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے لیکن آپ کے گرد لوگ ہیں آپ کے والدین ہیں باغی عزیز و اقارب ہیں تو ان کو بھی اس ریجسٹریشن کے پروسس میں شامل کریں ان کی مدد کریں ان کو ریجسٹر کرنے میں اچھا کچھ گفتگو رہی یہ ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے معاملے کی یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں جو موجودہ مرحلے میں ویکسین استعمال ہو رہی ہے جو اس وقت ہم فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکر کے لیے ویکسین استعمال کر رہے ہیں اس کا نام سائنو فارم ہے یہ چین سے آئی ہے اور ہم نے یہ اناؤنس کیا تھا اور میں پھر بتاتا ہوں کہ ہم نے یہ ریکمنٹ نہیں کیا کہ یہ ساٹھ سال سے زیادہ کے لوگوں میں استعمال کی جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ویکسین بزاتے خود سیف نہیں یا موثر نہیں آخر کیا وجہ ہوئی کہ ہم نے یہ جو اناؤنسمنٹ کی کہ یہ ساٹھ سے اوپر استعمال نہ کی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی ویکسین کے لیے کسی دوا کے لیے ٹرائلز کیے جاتے ہیں تو وہ جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو انالائز کرتے ہیں اس کے بیسس کی اوپر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ کن صورتحال میں استعمال کی جانی چاہیے یہ جب ٹرائل کنڈکٹ ہوا تو اس میں ساٹھ سے زیادہ کے جو افراد تھے جنہوں نے حصہ لیا ٹرائل میں ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس کی اوپر ایک مناسب سٹیٹسٹیکل انیلیسس جو ہے وہ کیا جا سکے اب جب اعداد و شمار اتنے نہ ہوں کہ اس کی اوپر ایک واضح فیصلہ دیا جا سکے تو اس صورتحال میں ہوا یہ کہ جو ہمارے قومی ماہرین ہیں پاکستانی ماہرین ہیں اس معاملے کے انہوں نے یہ ہمیں گائیڈ کیا کہ اس کے استعمال کو فی الحال جب تک اور اضافی ڈیٹا نہیں آتا ساٹھ سے زیادہ سال ساتھ سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہمارے عوام کو اس چیز پر یقین ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ماہرین ہیں اور جو ہماری حکومت ہے ایسے ماہرین کو چن رہی ہے جو ان اعداد و شمار کو بہت باریکی سے بہت ذہانت سے اور بہت ایکسپرٹیز کے ساتھ مہارت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور وہ عوامی صحت کو سب سے پہلے ترجیح دیتے ہیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر سائنو فارم ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو نہیں لگے گی تو پھر ہم ان کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے کیونکہ آپ پوچھیں گے ابھی تو آپ نے کہا کہ زیادہ ایج کے لوگ جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے جو ویکسین استعمال ہوگی وہ کوویکس فیسیلٹی کے تھو ہمیں آئے گی اور اس ویکسین کا نام ہے ایسٹرزینکا آکسفرد یہ ہمیں سترہ ملین ڈوزز جو ہیں وہ جون سے پہلے پہلے مہیا کر دی جائیں گی اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ تقریبا چھے سے سات ملین ڈوزز جو ہیں وہ مارچ میں آ جائیں گی اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری اطلاع کے مطابق تقریبا دو مارچ کے لگ بھگ ٹو پوائنٹ ایٹ ملین ڈوزز یعنی اٹھائیس لاکھ ڈوزز ایسٹرزینکا کی پاکستان بہنچ جائیں گے یہ بہت اچھی خبر ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی جو اگلا مرحلہ ہے ویکسینیشن کا اس کا آغاز کر پائیں گے اور جیسے میں نے ارز کیا اس کا آغاز ہم پینس سٹھ سال سے زیادہ عمر کی لوگوں سے شروع کریں گے اس وقت ایسٹرزینکا کے بارے میں ایک دو باتیں بتا دوں ایک تو یہ ورلڈ ہیلتھ آرکنائزیشن جو عالمی ادارہ صحت ہے انہوں نے اس ویکسین کو اپروف کر رکھا ہے دوسرا یہ بھی بتاؤں میں نے ذکر کیا ابھی کہ پینسٹھ ملک جہاں یہ ویکسین ہو رہی ہے ان میں سے چونتیس ایسے ہیں جہاں اس ویکسین کا استعمال ہو رہا ہے بشمول برطانیہ کے یونائٹڈ کینگڈم کے اور یہ سیف اور افیکٹیو ویکسین ہے تو میں پھر آپ سے آپ کو اس چیز کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جب یہ ویکسین پاکستان میں آ جاتی ہے اور آپ کی اپنی عمر اور اس کے سٹیج کے مطابق باری آتی ہے تو اس کو ضرور اس کے لیے ریجسٹر کروائیے اور اس کی دوزز لگوائیں اچھا اب فیز ٹو جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں ایک اور چیز ہم نے بتائی تھی ابھی تک تو میں نے ذکر کیا فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکرز کا جو ہراول دستہ ہماری اولین ترجیب وہ تھی وہاں سے ویکسینیشن شروع ہوئی پھر میں نے آپ کو بتایا کہ پینسٹ سے زیادہ سال والے عمر کے لوگوں کو ہم کیسے ویکسینیٹ کریں گے اور یہ بھی بتاتا چلو کہ وہ ہیلتھ کیر ورکرز جو ساٹھ سے زیادہ کے عمر میں تھے ان کے لیے جو ویکسین استعمال ہوگی وہ بھی یہی ایسٹرازینکہ ہی ہوگی اچھا اب ایک اور کیٹیکری ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا اور وہ ہیں ہمارے عمومی ہیلتھ کیر ورکرز وہ ہیلتھ کی ورکرز جو فرنٹ لائن پہ تو نہیں لیکن ہیلتھ کیر ورکرز ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اگلی جو اگلا سٹیپ ہے وہ ساتھ ان کا ہوگا تو بائیس فروری سے شروع کر کے انشاءاللہ ہم ان کی ایک ریجسٹریشن کا پروسس کر دیں گے اور اس میں جو ہیلتھ کیر ورکرز ہیں اس میں ڈاکٹرز ڈینٹس نرسز فارمیسز اور کوئی جو دیگر ہیلتھ کیر ورکرز ہیں وہ ایک بڑی آسان سی ویب سائٹ کے ذریعے بڑے آسان طریقے سے اپنے آپ کو پری ریجسٹر کر پائیں گے اور اس کے بعد اس کے دو یا تین دن کے بعد وہ کسی بھی جو ویکسینیشن سینٹر ہے وہاں وزٹ کر کے اپنے آپ کو ویکسین لگا پائیں گے چنانچہ اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس ہیلتھ کیر ورکرز کے بعد وہ ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کا پروسس ہوگا سو یہ ایک بتدریج جو پروسس تھا مرحلہ وار جس کا ہم شروع سے ذکر کرتے آئے ہیں اب اس کے اگلے مراحل سامنے آ رہے ہیں اور ہم اسی کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہتے تھے اب ایک سلائیڈ بھی سکرین پہ آپ کو دکھ رہی ہوگی تو اب میں اس کو بات کو سمرائز کر دیتا ہوں اس کو بتا دیتا ہوں کہ کیا تین چیزیں ہم نے جن کا ذکر کیا فوری طور پہ دو چیزیں ہو رہی ہیں فوری طور پہ دو چیزیں ساتھ چل رہی ہیں ایک وہ جو ریجسٹرڈ فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکر ہیں ان کو اب انتظار کرنے کی ضرورت نہیں وہ ون ون سکسکس پہ اپنا سی این آئی سی بھیج کر ریجسٹریشن مکمل کر کے ایڈلٹ ویکسینیشن سینٹرز کی لسٹ دیکھ کے کسی بھی سینٹر میں جا کے اور اپنا جو ایس ایم ایس ان کو جواب آتا ہے اس کو سامنے دکھا کے ویکسینیٹ کروا سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہو گیا کہ ان کو اب انتظار کی ضرورت نہیں وہ خود سے یہ سٹپ لے سکتے ہیں دوسری چیز جو اس وقت فل فور موجود ہے اور جس کو میں پھر سے آپ سے تلقین کروں گا اور گزارش کروں گا کہ اس کو استعمال کریں وہ وہ ہے جس میں ہم نے کہا کہ اگر آپ کی عمر پینسٹھ سال سے زیادہ ہے تو آپ اپنا سی این آئی سی ون ون سکسکس کو بھیجیں یا نادرا کی ویب سائٹ جو ہے نیمز ڈاٹ نادرا ڈاٹ جی او بی ڈاٹ پی کے اس پہ جا کے ریجسٹر کریں اور دیگر انسٹرکشنز کا انتظار کریں لیکن جیسے میں نے ارز کیا ہمیں پوری محید ہے انشاءاللہ کہ مارچ کے بالکل شروع سے شروع میں ان لوگوں کی ہمارے سیٹیزنز کی ہمارے شہریوں کی ویکسینیشن بھی شروع ہو جائے گی یہ تو دو چیزیں ہو گئیں جو اس وقت فل فور موجود ہیں اور بائیس فروری کے بعد جو ہمارے عمومی ہیلتھ کیر ورکرز تمام ہیلتھ کیر ورکرز ہیں چاہیں وہ فرنٹ لائن میں نہ بھی ہوں ان کو ایک سپیسیفک ڈیزگنیٹڈ ویب سائٹ جس کا ہم ذکر کر دیں گے اس میں ریجسٹر کروانا ہوگا اور پھر وہ جا کے دیکھیں گے لسٹ کہ کون سے سینٹرز ہیں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں وہ سیلیکٹ کر کے اور ان سینٹرز میں جا کے اپنے آپ کو بہتر گھنٹوں کے بعد اپنے آپ کو جا کے ویکسینیشن کا آغاز کروا سکتے ہیں تو یہ تمام معلومات تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بتانی اور کلیریفائی کرنی ضروری تھی کیونکہ اس کے بارے میں کچھ ابحام بھی تھا کچھ سوالات بھی تھے تو امید ہے کہ آپ کے سوالات میری اس گفتگو کے ذریعے آپ کے سوالات کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا اگر کوئی دیگر معلومات چاہیے ہوں تو ہماری ویب سائٹس موجود ہیں اور یہ سکرین کی اوپر کچھ ہم نے انفرمیشن بھی دکھائی ہے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکے بہت شکریہ